اسلام علیکم میں ہوں ستیکہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ستیکہ سیکرٹ ریسیپیز آج میں آپ کے ساتھ آلو کی بجگا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ چٹپٹی مسالے دار آلو کی بجگا آپ اسی طریقے سے بنا کے ٹرائی کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کے لیے میں نے ایک میڈیم پیاس دو ٹماتر پانچ میں نے سبز مرچے لیے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکرا اور چھے سے ساتھ لسن کے جوے لیے ہیں چار میڈیم آلو لے کے چھیل کے میں نے دھولی ہے اب کڑائی کے اندر میں نے وان تھلڈ کپ کوکنگ آئیل ڈالا ہے اور اس کے اندر وہ آلو کاٹ کے ڈال دیئے ہیں یہ میں نے بہت زیادہ نائی موٹے کاٹے ہیں اور نائی بہت زیادہ بھری کیے ہیں اب انہیں فرائی کرنا ہے اتنی دیر اس پر گولڈن سی وہ لے راجے اس طرح یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آلو کو فرائی کر کے نکال لینا ہے پھر اسی کے اندر وہ مسالہ بھونوں گی یہ مسالے دار چٹپٹی بجگاہ بنا رہی ہوں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیاز ڈماتر ادرک لسن اور دو سبز مرچیں اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے جگ میں میں نے بلینڈ کر لی ہے اور یہ آلو کو فرائی کر رہی ہوں یہ اس پر گولڈن سی وہ لے راجے کرسپی سی اس طرح یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اب یہ نکال لوں گی اور اسی آلو کے اندر وہ مسالہ بھونوں گی یہ مسالے دار بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ بلینڈ نہ کریں آپ چوٹ کر کے ڈال لیں اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں میں نے بلینڈ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس کے اوپر مسالہ کوٹ ہو اب اسی آلو کے اندر میں نے یہ ڈال دیا اب اسی جگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی ڈال دیا تاکہ جگ صاف ہو جائے اب اسے بھوننا ہے اچھی طرح مسالے کو اب اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں آدھی ٹی سپون سرخ مرچ اس کے اندر ایک ٹی سپون حلدی اس کے اندر آدھی ٹی سپون خوشک دھنیاں ایک ٹی سپون بھار کے پیسا اور آدھی ٹی سپون زیرہ پیسا یہ ڈال کے اور اچھی طرح مسالہ بھون لیں اب مسالے نے اویل چھوڑ دیا یہ اچھی طرح بھون چک ہے اس طرح یہ مسالے سے اچھی سی وہ کوٹنگ ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو وہ ایسے ہی کاٹ کے بھی فرائی کر سکتے ہیں آلو کو سوتے کر کے پھر اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں جس طرح آپ کو ایزی لگے اب اس مسالے کے اندر یہ وہ فرائی کیے ہوئے آلو ڈال دوں گی یہ مسالہ اچھی طرح پھر آگے میں اس کے بتاتی ہوں کہ کس سے یہ اچھی طرح اس کا ٹیسٹ آئے گا چٹ پٹا سا اب آلو اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اسے مکس کرنا ہے یہ آلو فرائی بھی کیے ہیں اور پھر نکال کے رکھنے سے وہ اپنی ہیٹ سے یہ گل گئے آلو بہت زیادہ آور بھی نہیں کیا اس طرح وہ فرائی کر کے نکال لئے ہیں اور جب فرائی کر کے نکال لئے ہیں تو اپنی ہیٹ سے ہی وہ جو تھوڑی بہت اس میں کسر تھی وہ گل گئے ہیں فل آپ اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے مسالے میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر یہ نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ سبز مرچیں میں نے وہ ثابت ہی ڈال دیئے ہیں آپ چاہیں تو کٹ کے ڈال دیں دو میں نے وہ ساتھ ہی بلینڈ کر لی تھی اٹماتر اور پیاز کے ساتھ اب اس کے اندر لیمن جوس ڈالوں گی جس سے یہ بہت مزے کا فلیور آئے گا یہ ٹو ٹی سپون ڈالا ہے دو لیمن کا جوس ڈالا ہے وہ ڈال دیئے اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور اس طرح آپ اگر بلینڈ کر کے مسالہ ڈالیں تو وہ اچھی سی مسالے کی کوٹنگ ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ اسی طریقے سے بنا کے ٹرائی کریں اگر آپ نے اس سے بھی جلدی بنانا ہے تو ایک طرف آپ آلو کو فرائی کر لیں دوسری طرف آپ مسالہ بونیں اور مکس کر لیں اور لیمن جوس اب ضرور ڈالیں اس سے مزے کا فلیور آئے گا تھانکس فر واشنگ ہو کیا اللہ حافظ